اور میرے پاؤں کے نیچے جی ریت یہ دیکھیں جی یہ ریت پڑی ہے جو گلی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ گلی ریت کیونکہ رات کو یہ بارش جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور موسم بہت ہی پیار ہے اور یہ دیکھیں جی نیر کا خوبصورت بیو اسلام علیکم دوستو کیا حال چال امید ہے آپ سب خیریہ سے انگلہ کے کرم سے ہمی بلکل ٹھیک ہے تو آج کے بلوک شرک کرتے ہیں تو گوز میں اٹھ کے فریش ہو کے اب چلنے لگا ہوں باہر ہم جا رہے ہیں مزے کرنے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم تکر کتر جا رہے ہیں وہ آپ کو بھی مزہ آئے گا موسیقی 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 ادھر کچھ لوگ کھانا مگرہ ڈال جاتے ہیں اور یہ کوئے بچاری طرح آکے کھاتے ہیں جی نیکی کا کام اور ادھر دوگی بھی پھر رہے ہیں اور سیگل بھی پھر رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی نیرہ ہماری ابھی تک سکی ہوئی ہے اس میں ابھی پانی نہیں آ سکا پہلے تو ادھر پندرہ جنوری تک اس میں پانی آ جاتا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا یہ دیکھیں ادھر کافی زیادہ سیگل ہیں جی ادھر پہنچ چکے ہیں اور ہماری نیر میں پانی نہیں آ سکا پہلے تو یہاں تک پندرہ جنوری تک آ جاتا ہے پانی لیکن ابھی دیکس میں پانی نہیں آ سکا اور ہم نیر پر بھوٹی ہیں اور نیر میں بہت شاندار نظارے ہیں جی جرسیگل وغیرہ کبے وغیرہ اور پرندے وغیرہ کافی زیادہ پھٹ رہے ہیں تو ہم آپ کن کا دخاتے وہ کیا کر رہے ہیں جب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں گا اگر بہت زیادہ سیگل ہیں جو کہ ہر رہے ہیں اور اپنی موج مستیاں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں اس دور پانی کیوں نہیں آ سکا تو یہ سارے دوسری ساڑ پر جا کے بیٹھ گئے ہیں جی ہم پھر رہے ہیں جی مورنگ وغ پر اور آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی ہوئی ہیں اور رات کو بندہ باندی بھی ہوئی ہے بارش بھی ہوئی ہے اور موسم ماشاءاللہ سے آج پر کشش ہے دلکش ہے خوشگوار ہے اتنی زیادہ سردی نہیں ہے کیونکہ بارش ہو چکی ہے اور بارش میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر بارش ہو جائے تو سردی کم ہو جاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں کورا پڑتا ہے ہم پنجابی میں دوسرے کورا کہتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن اگر کوپ نکلی ہوئی ہو اور رات کو وہ جو کہتے ہیں ٹھنڈ پورا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور صبح بہت زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن رات کو ہوئی ہے بارش جس کی وجہ سے آج سردی اتنی زیادہ نہیں ہے فلہ ٹھنڈی ہیں وہاں جا رہی ہیں اور درختوں سے آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہوں گی کیونکہ پتے ایڑ رہے ہیں یہ ٹھنڈی ہوائیں اتنی کچھا رہی ہیں تو یہ جنوری بھی ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اور پندرہ بیس دن سردی ہے اس کے بعد سردی بلکل ختم ہو جائے گی یہ ٹھنڈی ہوائیں چاہ رہی ہیں اور یہ پتے بگر رہے ہیں اور سامنے ایک فقیر غریب آدمی ادھر لیٹا ہوا ہے ایک درخت کے سارے اور یہ دیکھیں گے درخت گرہ ہوا ہے نیر سے اور اس نے ادھر تھوڑی سے کنی جگہ بنا لی ہے یہ دیکھیں گے اچھے ہوگا ہے تو آگے چلتے ہیں اور نیر کے اندر چل کے آپ کو لکھاتے ہیں نیر کے اندر کا محول ہم جا رہے ہیں نیر کے اندر اور ادھر سے دیکھیں یہ دیکھیں گے کیسا راستہ ہے اور اس راستے سے کیسے جاتے ہیں اندر ہم نیر کے اندر آ چکے ہیں اور نیر ہو چکے بلکل خوشت یہ دیکھیں گے بلکل خوشت ہو چکی ہے اور اس میں پانی ہے ہی نہیں بلکل نہیں ہے یہ دیکھیں گے خوشت ہو چکی ہے بلکل خوشت اور ہم نیر میں پھر رہے ہیں مزے سے موسمیں تو انجوائے کرتے ہوئے کیونکہ موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور میرے پاؤں کے نیچے جی ریت یہ دیکھیں جی یہ ریت پڑی ہے جو گلی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ گلی ریت کیونکہ رات کو ہی ہے بارش جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور موسم بہت ہی پیار ہے اور یہ دیکھیں جی نیر کا خوبصورت بیو وہ سامنے پھول لگی اور ہم نیر کے بیچو بیچ کھڑے ہیں جی اس وقت جو دیکھیں پانی جب ہو تو پھر تو ہم شاید اس میں اندر نہ آسکیں لیکن خوشک ہے اور خوشک میں ہم نیر کے بیچو بیچ کھڑے ہیں جو دیکھیں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کیونکہ یہ موسم بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے موسم بہت خوشکے ہو آ رہا ہے جی اور صبح صبح کافی زیادہ مزا آ رہا ہے موسم کمی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ تھنڈی ٹھنڈی ہم آئے ہیں مزیدار سے اور بادل بھی آئے ہوئے ہیں ابھی دو بغیرہ کا کوئی چانس نہیں کیونکہ دو تین دن سے ملک سے برب مری وغیرہ میں تو برب باری بھی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے باقی شہروں میں بارشوں کا سیزن چال پڑا ہے اور سارا جنگ بادل رہتے ہیں اور بارش ہوتی ہے لیکن ہمارے آنکار تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور سارا جنگ بادل رہے ہیں اور رات کو بارش ہوئی ہے تھوڑی سی آج دیکھتے ہیں آج کا موسم کیسا گزرتا ہے کیونکہ آج بھی موسم ایسا ہی لگ رہا ہے بادل آئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ہوئیں چاہ رہی ہیں اور یہ بادل کسی بھی وقت برس سکتے ہیں دیکھیں یہ بارش کب ہوتی ہے فیلال تو ابھی تک ہوئیں چاہ رہی ہیں تو امید کرتے ہیں گائز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے مزید شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آج کے بھی لوگ ستم کرتے ہیں اور آپ سے اجاب چاہتے ہیں اللہ حافظ